السلام علیکم میرے عزیز دوستو بزرگو ساتھیو مہابینو میں محمد عبدالحق خمر ٹیارس فاؤنڈر میمبر کیونکہ آج جانے کے تمام لوگوں کے سامنے میں اپنے کچھ احساسات کو آپ تمام کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ واقعات جو آج جو حالہ بنتے میں آ رہے ہیں جو حالہ دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ حالہ سمجھ میں آ رہے ہیں وہ تمام چیز میں اپنی زبان سے تمام ناس کے سامنے لانا چاہتا ہوں تو اس سے پہلی چیز دوہزار ایک میں میں نے کمنس پارٹری کو خیر بات کہا اور ٹیارس میں میں نے جائن کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تلنگانہ راستہ سمجتی میں ہمارے جو کیچ اندرشکر راو صاحب ہے وہ تلنگانہ کے آئیکان کی حصیت سے وہ اہنگ کو بھر کے آئے تھے اور انہوں نے اپنے تخاریر میں ایسے سے بات ایک کہا تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ جو نائنسافی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ جو مسلسل تاریخ سے جو نوابی زمانے میں جو نظام سرکار کے زمانے میں جو خوشحالی تھی وہ تمام خوشحالی ختم ہو گئی اور اس کے جواب میں آپ لوگوں کو جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے اور میں آپ سے وائلہ کرتا ہوں کہ جو آج لینے والے ہیں ان کو میں دینے والا بنا دوں گا اور تلنگانہ کو میں گولن تلنگانہ بنا دوں گا اور جو بھی لوگوں کے ساتھ نائنسافی ہوئی ہے مسلمانوں میں جو سیاسی یعنی کہ جو ان کا جو حصہ ہونا چاہیے اچھدار ہونا چاہیے سیاست میں وہ اچھدار نہیں ہے میں ان کو سیاسی اچھدار بناؤں گا میں بارہ پرسنٹ کے حساب سے جو ایم ایل ایز دوں گا چودہ تا پندر ایم ایل ایز دوں گا تین تا چار منسٹرز دوں گا اور چار تا پانچ ایم پی دوں گا جو جو بھی بات دے انہوں نے کہی تھی وہ سننے کے بعد ہم نے یہ یقین کیا کہ واقعے تلگانہ راستہ سمیتی میں ہمیں کمنس پارٹی کو چھوڑ کے اس کے اندر آنا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمنس پارٹی میں ہمیں لنڈے کا پورا حق تھا انصاف دلانے کے لئے ہم برابر حق کی آواز اٹھاتے تھے اور ہمارے پارٹی کے اندر تمام کمنس پارٹی میں لوگ برابر حق کی آواز کو سنتے تھے اور انصاف کرتے تھے اور ہم نے بھی یہی سمجھا کہ تلگانہ راستہ سمیتی میں جب نائنصافی ہوگی تو ہم عقیہ عقیہ آواز اٹھائیں گے اور کسیار صاحب سے ہم اپنے بات کو منوائیں گے اور یہ لوگوں کے جو مسائلیں اس کو حل کریں گے لیکن افسوس کہ دوہزار ایک سے لئے آج کی تاریخ تک ہم نے دیکھا کہ تلگانہ سٹرگل ہونے کے بعد جب تک کہ تلگانہ یعنی کہ سلسل ہم نے سٹرگل کرتے رہے اور دوہزار چودہ میں جب تلگانہ آیا جب تک کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ اور حیسائی سب ہر بزاہب کے لوگوں کے ساتھ کسیار صاحب کا بولنے کا انداز اور کام کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسا ہی تلگانہ آ گیا اس کے بعد جیسا ہی ہماری تلگانہ کے ساتھ یہ مجلد تعدل مسلمین کا آلائنس ہوا آلائنس ہونے کے بعد سے مسلمانوں کو بالکل ہی اس طریقے سے بازو رکھ دیا گیا جیسا کہ کوئی ایک نجیس چیز ہے اس کو بازو نکال کے پھیک دیا جائے اور جو کچھ بھی ہے مسلمان جو بھی ہے یعنی کہ مجلد تعدل مسلمین کی جو بھی ہے وہی آئیکان ہے وہی ان کی بات ہے انہی کے اوپر کی حالت سے کہنے کہ پارٹی کے مسلمان انہی سے وابستہ ہے اور دوسرے مسلمان جو پارٹی میں رات دن ایک چھوٹے سے پودے سے اعتناور درد بنا گئے تھلدار درد بنایا جس چیف منیسٹر کو آج وہ چیف منیسٹر صاحب جو ساتھ کے جو لوگ تھے جو حاشیہ کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ بازو برابر کے رہے کہ ان کے ساتھ کوشش کر کے ان کو تلگانہ جتانے میں اصلاح لیے آج اوہ لوگوں کے ساتھ آپ نے نائنصافی کی اور اوہ لوگوں کو آپ نے بالکل بازو رکھ دیا اور مجلد تعدل مسلمین کو آپ نے اپنا بازو سمجھا اور اسی کے بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو اس سے آج ہمارے لوگ مایوس ہیں تلگانہ راستہ سمجھتی کہ ہر بازوہب کے لوگ آج مایوس ہیں اور کسی میں یہ حیمت نہیں ہے کہ وہ بات حقیقت جو ہے اس کو کھل کے سامنے لاکی کیسی ہے سب کے سامنے رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہم نے تو اتنا آپ کے ساتھ محنت کیے لیکن آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے لیکن کہ نئے نئے لوگ جو پارٹی میں آ رہے ہیں ان کو ساتھ انصاف ہو رہا ان کو اچھے اچھے پوسٹوں میں یعنی کہ آپ ان کو پوسٹیں دیکھیں ان کو اچھے نواز دے رہے لیکن جو پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ بلکل نائنصاف ہی ہو رہی اور پارٹی کے پرانے لوگوں میں تو کئی لوگ اس دنیا سے یعنی کہ چل بسے اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی بلکل ارگر بستر امرک پر پڑے ہوئے ہیں اور بعض جو لوگ ہیں بلکل معاشی اعتبار سے بلکل پاسماندہ حالات میں گزر رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کے پاس کوئی آکے نمائندگی کرنے والا نہیں ہیں اور جو آپ جس کو اپنے جو پورس دیا ہے جو ذمہ دار ہے ان کے زبان ان کے موں میں زبان نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنے طرف سے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ آپ سے منوا سکے یا کچھ بتا سکے مجبوری ہے کہ نہ تو آپ کے پاس کوئی سنانے والا ہے نہ کوئی آپ سننے والے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان بلکل پاسماندہ ہے اور نان مرزانڈیٹک کے جتے بھی روائیل ہو گئے ہمارے وہ بھی آج یہی آواز ہماری آواز کے ساتھ آواز ملانے والے ہیں اور آج جو آپ معمولی سی بات کے اوپر تلیگانہ راستہ سمجھ دی کہ چیف کے مخابلے میں جو کیٹر اور راجندر جو ہلتھ مینسٹر تھے انہوں نے کیا چند الفاظ بول دیا نہیں پتا ہے لیکن اس کے جواب میں آپ نے ان کو پارٹی سے ایکسپل کر دیا آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی انانیت کا ایک حصہ برا لیا ان کے مخابلے میں اور اس کے لئے آپ نے سوہو کروڑ خرچ کر کے ان کو حرانی کی حد تلگمہ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے سوہو کروڑ خرچ کرنے کے بعد آپ ضرور جیتیں گے لیکن یہ جو جیتنے کے لئے آپ نے نئے نئے اسکیمات لاکہ وہاں پر جو آپ نے انٹرڈیوز کیا دلید بندو فلاں یہ ایسے اسکیمات کیوں نہیں آپ نے اپنے پارٹی کے ساتھ جو رات دن آپ کے ساتھ محنت کرتے ہوئے جو آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ محنت کیے ان کے ساتھ یہ انصاف کیوں نہیں ہوا اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتے بھی ساتھ یہ ہے چاہے ہو کوئی ذات کا ہو آپ کی پارٹی میں جو ابتداز غروف سے اول سے تھے ان کے ساتھ آپ برابر اسے ہی انصاف کریے تاکہ لوگوں میں یہ بولنے کی احمد نہیں ہے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہیں وہ لوگ یہ ڈرتے ہیں آپ کے سامنے کوئی بات بولنے کیلئے اور نہ کوئی بولنا چاہتا ہے اگر بولیں تو ان کو معلوم ہے کہ پارٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا ان کی سینئرنٹی ختم ہو جائے گی یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس یعنی کہ تلغانہ راستہ سمجھتی جس کو آپ اپنا اعلیٰ سوا میں سمجھ کی عزیز تیاد المسلمین کو سمجھ رہے ہیں میں یقین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو نقصان کے سوا فائدہ پہنچانے والی جماعت نہیں ہے بلکہ جو آپ کے ساتھ وفاداری سے روزی اول سے جو ساتھ تھے یہ وقت پڑے گا تو آرے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن یہ جو آپ کو اپارچنز جماعت کو جو آپ اپنا ساتھ ہی سمجھ رہے ہیں یہ ایک دن آپ کو لے ڈوبے گی میرا یہ آپ کے ساتھ جو اپنے درد بندانہ میری اپیل ہے کہ اس کو آپ اپنے طرف سے غور کریے اس کے اوپر عمل کریے تاکہ کل کے دن آنے والے دنوں میں لوگ جو مایوس ہیں ان کی مایوسی دور ہو اور ان کو اچھے پوسٹوں سے نوازیے تاکہ وہ لوگ کی مایوسی دور ہو اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے کو جو دلنگانہ راستہ سبیتی میں اتنے سال سے ہم جو ہیں اس کا ہم میں کچھ معافظہ ملا اور جو آج جو ہمارے پاس اس کے اوپر اسٹیپ لیجئے اور آپ اپنے سیکولر ہونے کا اپنے مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مساجد کے معاملے میں انصاف کریے سلام علیکم